میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہماری طرح شریعر خان ہے اور ہم دو تین ٹاپک پہ بات کریں گے پہلا ٹاپک ہے تریپل طلاق شریعر بھئی کل تریپل طلاق بھی بالپاس ہو گیا اب راج پتی کے سکنیچر کا انتظار ہے اس کے لاؤ بن جائے گا اب اس کے اندر دیکھیں اب یہ لاؤ تو بن گیا ہے اب اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تین طلاق اگر کوئی بی بی کو دیتا ہے تو اس کو اپراد مانا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو تین سال کا سجا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کو جیل بھی جیل تو جائے گا ہی اور اس کو ایف آئی آر اگر لانچ کر دیتی ہے عورت تو اس کو بینا کسی وارنٹ کے آرسٹ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جیل میں رہا کے اس کو پیسہ بھی دینا پڑے گا تو یہ ساری چیز ہیں اب اس میں بتائیے کہ اس سے اب لاؤ بن گیا ہے اب اس کو آپ ریورس تو کر نہیں سکتے ہیں تو لوگوں کو کیا پریکوشن لینا چاہیے جب تک جو پارلیمنٹ اور لیسٹلیٹ میں جو لاؤ بنتا ہے جو لاؤ بنتا ہے اینکتڈ لاؤ جسے بولتا ہے پرانسہ میں آپ صرف وہیں لاؤ کو چیلنج کر سکتے ہیں جو ہمارا جو برسل لاؤ ہے جو کونٹیٹوشن سے رکجنیز بھی کرتی ہے جو شریعت ہے انہیتنس اداپٹشن سکسیشن کا ہے اسی اب چیلنج نہیں کر سکتے because they are not enacted laws enacted by the parliament or state legislatures اب یہ جو خانون بن جائے گا after the consent of the president بن جائے گا then it can be challenged in the court for its legal validity تو ہم لوگو ضرور اس کو challenge کریں گے کہ یہ law is improper it is discriminatory it is an injustice to the woman not the man and سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک انسان سے ایک مرز سے یا عورت سے husband یا وائد سے اس کا right to divorce نہیں لے سکتے اب وہ جیل میں جا کے بیٹھے گا وہ جیل میں سمجھو اس کے کنوکشن ہوگا میں تو نہیں سمجھتا اس کے کنوکشن ہو سکتا ہے for instance ایک 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 آدمی اپنے بی بی کو بولتا ہے انسان تھپل تلاک 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 تو اس کو وہ جا کے کمپینٹ دیتی ہے تو وہ دنگے کی چھوٹ پہ جا کے ستیشن میں بول سکتا ہے کہ یہ میرا فرسٹ انسٹالمنٹ تھا ایک مہنے کے بات پھر بولوں گا اس کے بات میں پھر بولوں گا اسلامی طریقے سے کہا how will you catch him unless and until it is recorded by the way of email یا phone اس کا proof of button تو بی بی پر رہے گا یہ law ڈیزاسٹر ہے مجھے لگتا ہے یہ تو چیلنج کریں گے کورٹ میں مجھے پرائیم فریسی یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹائیم فلیزم یہ ایک انگلیش میں ایک ورڈ ہے شردن فرود آوال کے کہ ایک سرکاسٹی کے ایک دیرٹی پلیزر دیرائب کر رہے ہیں ایسے بےہودہ خانون بنا کے سپریم کورٹ تو انسر تیپل تلاک کو بین کر دی تھی انوالیڈ کر دی تھی کافی تھا اب اس کو کریمنایز کرنا اور وہ بھی ہینس کرائیم کے لیبل پر لاکی ای پی سی مجھے ہینس کرائیمز آئے ہیں اس کے لیبل پر لاکے بتاوٹ اینی یہ یہ کل سکتے ہیں یہ تو یہ تو ظلم ہے یہ اور floor management شرم کی بات ہے کہ کچھ secular parties پارٹیسپیٹ نہیں کریں یہ کس طرح کی ذمہ داری نہیں با رہے ہیں یہ جو جو سوکال secular parties باہر کے ہیں یا بی جی ڈی ہے یہ تو جی ڈی او اس کے اپوز کر کے ہیں یہ سمجھیں نہیں آیا مجھے تو یہ تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک لوگوں کو ایریٹیٹ کرنے کی بات ہے انسٹینٹ تبل طلاق کا بیرنگ نہ خوران میں ہے نہ نبی کے حدیث میں ہے راشدون کے حدیث میں ضرور ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایٹ وزا مور دن اسلامیک ایٹ وزا ارابیٹ میجر ایک ایڈمیسٹیٹی میجر تھا وہ کہیں سے شریعت میں لے آگئے لے کے ہے نا اتنا بڑا یہ ہو گیا یہ تو ہمارے جو عالم ہیں ما شاء اللہ کئی عالم اس کو اپوز کی ہیں یہ نہیں ہے انسلامیک بول کے کچھ عالم ہیں اس کو فیور بھی کر رہے ہیں بٹ بارہ حال ابھی جو یہ خانون ہو جائے گا اس کو باخیدہ کوٹ میں چالنج کریں گے اور کوٹ مجھے لگتا ہے کہ سٹریک ڈاؤن کرے گی یہ خانون کیونکہ دیکھیں یہ کانون کسی بھی طور سے فیملی جوڑنے کی بات نہیں کر رہے یہ فیملی کو برباد کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ بلکل برباد کرے گا یہ disservice to the woman ہے مرد بنے گا چھوڑی ہے تین سال جیل میں بیٹے گا پھر آ کے تین شادی کر لے گا عورت کا کیا ہوگا اس کے مینٹننس کیا کیا ہوگا اس کے بچوں کا کیا ہوگا اور جو تین طائب کے طلاق جو لوگ دیتے ہیں آپ دیکھیں گا یہ لگ وہ ہیں جو کہ ہر رج کھاتے اور کماتے ہیں اور جو مینٹننس کی بات کر رہے ہیں کہ اب جیل میں رہ کے کما کے کہاں سے دے گا یہ غریبوں کو یہ ایفیکٹ ہوگا اور آگر سمجھے انسٹینٹیبل طلاق میں اسلام میں یہ بھی ہے نا کہ میہ بی بی راز دی ہے تو انسٹینٹلی بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہ خانون ہندوستان میں یہ خانون بھی ہے خوران میں بھی ہے کیا کہتے ہیں اسے متاببرا کچھ کہتے ہیں ہزمین اور وائف can mutually agree for a divorce یہ سب طریق ہے اس کی ضرورت نہیں تھی انسٹینٹلی بھی ہے ٹھیک ہے میں میں law minister سے ڈیبیٹ کر رہا تھا میں بلیا کہ سر جب آپ انسٹینٹ تیبل طلاق کہتے ہیں اس پر سپریم کورٹ طلاق نہیں بھا اگر میں بول بھی دیا تو طلاق نہیں بھا تو crime ایچ کمیٹ نہیں بھا تو سزا کسی دے رہے ہیں بلا میں there is no commissioning of crime نہیں آنا چاہیے یہ سیویل ہے بل that is evitable because داوری داوری جو ہے وہ matrimonial discord اور داوری demand کریں گے تو it's a criminal offense marriage is a civil affair that is a different issue but یہ criminalization نہیں ہونا تھا میں تو appeal کرتا ہوں آپ کے channel کے تروں کہ ہمارے علماء جو ما شاہ اللہ اتے ذائنی ہیں یہ لوگ خود سبھی ہم لوگ مل کے challenge کرنا اور علماء سے ایک response آنا یہ ایک secular state کا domain نہیں ہے کہ interfere کرے خیر خانون نے بنا دیا نا تو challenge کر سکتے ہیں ٹھیک یہ تو triple طلاق کی بات ہوگی دوسرا اس بیچ میں 24 جولائی کو پانجی سکیم کا بھی بل پاس ہو گیا تھا اب راست صبح لے کے آو permission law اس کے سیوی سے لے کے آو development authority ان سے لے کے آو پھر insurance development authority ان سے لے کے clean chit آو مطلہ اب سب سے permission لینے کے بعد ہی کمپنی کو آپ کھول سکتے ہیں اور اس کے اندر کافی law لگا ہیں کہ آپ کی جتنی property ہے کمپنی کھولنے سے پہلے وہ پانزی بول کے شروع نہیں کرتا کچھ investment ہے جیسے IMAK کیا نا ایسے کر کے چلنا لگاتے لوگ کو اتنے regulation screening مجھے لگتا کہ اب ضروری ہے خاص کر ہمارے ہمارے community میں ضرور ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا 28 پانزی schemes اتنے باہر آئے ہیں تو I welcome this legislation this law اچھا آپ دیکھئے کارناٹکا میں نئی گورنمنٹ بنی اور نئی گورنمنٹ بننے بہت عجیب لگا کہ پہلے دن انہوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا birthday نہیں منائیں ٹھیک ہے کس کو منانا ہے ہم کوئی law نہیں ہے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی چیز نہیں کہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں باقی سارے چیزوں کو چھوڑ کے آب فرس ڈے اسی کے اوپر جا کر بولتے کہ نہیں اب یہ نہیں منے گا اس کا مطلب کہ کہ کھیں نہ کہ چاہتے ہیں کہ اس community کو ہم پین کریں اور آپ react کریں یہ تو RSS کا agenda ہے Majoritarian nationalism کی جو ہم بولتے وہ چلے گا Majority کا nationalism چلے گا this is what they are trying to do immediately کہ جاہنتی کو بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑی بھی شرم نہیں ہے بے غرط تم دونوں ملکے شھٹیار اور دونوں ملکے ٹپو سلطان کا ٹربان دال لے ٹپو سلطان کی ہر چیز جاہنتی چلے گا کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں کرنا سر تم جاہنتی بولتے چوکلیٹ مد دو ہم لوگوں کو تم یونیورسٹی بنانے کی دس سال پہلے پرامیس کرے تھے وہ ٹپو سلطان یونیورسٹی کئی کو نہیں بنائے تم لوگوں کو بے خوب سمجھتے کیا یہ جو فساد کی جڑ نا یہ ہمیشہ کانگریس کی ستی سو فرانس آپ جڑا پیچھے جا کے دیکھئے یہ لوگ جو جینتی شروع کرے انہوں انیورسٹی دنے تھا ہم نا ٹپو سلطان ان کے مہتاج نہیں ہے ٹپو سلطان میرے خیال سے ٹپو سلطان شیواجی اور مہارا نرپرطا میرے ہیروز شیواجی کی آپ سنیں گے تو اس کا باپ نام شا جی تھا اس کے نام شریف جی تھا کس کے نام تھے یہ شا شریف سوفی سنگھ کے نام اور دادا جو مولو جی تھا محمد گوان جو بڑے بزرد تھے ان کا شاگر تھا تو اس لئے شیواجی جی سلطان جو کونٹریبیشن کرنا ٹکو ہے یہ بیگارت ان کو کیا مالوم ہے انہوں چلیو پر پانی میں ڈوک کے برنا یہ شرم ناک لوگا امرت محل جو کٹل ہے میسور کی you know it can carry very heavy weights and run ٹپو سلطان کی آرٹلیری کو وہ carry کرتے تھے اسے ویسا سلطان ایک دوسری کٹل سے جنیٹک انجینیئرنگ سری کلچر اور باننگ آف لکھر تقوی بانکس اور شگل کارس شگل ٹرائز کو کتنی لینڈ دیئے مسلمان سے دیئے نون ڈسکرمی نلائٹن منار تھے ہمیں انسے عشق کرتے ہیں میں صدران بھائی جی کو بولا تھا کہ ٹیپو جینتی ہمیں سلیبریٹ کرتے ہیں تمہیں کی کو کرتے ہیں کیا ٹیپو سلطان اتنے گئے گزرے ہیں کہ تم لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں مر گئیں مسلمان ایک ٹیپو سلطان کی ہمیں ہمیں جینتی کرتے ہیں ہم لوگوں ضرورت ہے ہم لوگوں کو ہم 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 خوران میں یہ تھا نبی آپ کو معلوم ہے جی نبی ان ہم لوگوں یہ بے خوب سمجھے گا یہ لوگ بولتے بہت سارے ٹیپو سلطان ہندو کو مارے تھے اس کے بارے میں کیا بولتے ٹیپو سلطان کے پالیس اس کو دیکھیں آپ جس پالیس کو ہر پالیس کے ٹیمپل لگ ہے ان ٹاکٹ ہے اچھا ٹیپو سلطان کے بلا کہ ٹیکس بڑھا دیا ننجن گوڑ رہے تو روائٹ سے فارمر سے انہوں بولے کہ صاحب تمہیں ٹیکس کیوں بڑھا اتنا دے نہیں سکتے تو ان کو اس وہاں ایک ٹیمپل ہے ننجن سوامی ٹیمپل ہے وہاں کے پریس کو یہ فارمر کو سپورٹ کرے اور کن کے خلاف انہوں بولے کہ بسوا ہم زمین دیا بسوا بولے تو بل اور اندرا ہم پانی دیتا ہمیں محنت کرتے تو ٹیکس اتنا کیوں لیتا باخدہ اس بولے تو انہیں کیا کیا چار سو جنگم پریسٹوں کو بلا کے کھانا کھلا کے جب وہ باہر نکل رہے تھے اپنے ریزللرز کو کھڑایا تھا انہوں کو گلا دبا دبا کے اتنی بے درجی سے مار دیا ان کو مر گئے وہ وہی چکر دیو راج آج 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 اُس کا رین تھا 1635 سے 704 تک تھا آر ہی ونٹ ان کھل ہندو کنگز نائک مدورا کو مار دیا وہ مار دیا اور اس کا بیس پرنٹ تھا خاسم خان جو مغل تھا یہ بے شرم کو معلوم منا ہے اس کا بیس پرنٹ تھا خاسم خان خاسم خان سے آر ار ار خوش ہو کے اسے ہستے ایک رنگ بھیجا جگت پربو the king of the world اور اس کو ایک سرمون سوٹ دیا اور اس سلطان کو دیکھے مغل کو لات مار کے انہوں اے بولے مذہول کی سوزر نیٹی میں مانتا نہیں بول کہ وہ اپنی باہ شاید کی رجی میں سے لے کیا ہے ایسے کہ تم لوگ کمینا بولتا ہیں تم لوگوں کو شرم نہیں کتنے لوگوں کا پولیٹیکل ملے جو اٹھاتے پولیٹیکل ملے شکھا لیتے اتنا شکریہ سوئے ان لوگ جب ٹیپو سلطان کا تربان پہنے تھے آج کل وہ وائرل ہو گیا ہے اب یہ لوگ کیا مولتے ہیں اس کے بارے میں بلیڈی جانتی سلطان کھروکس ہیں لوگ تو یہ جو جانتی کا جب ٹیپو سلطان کا یڈورپا سامنے یہ یہ جو ہومہ کرتے ہیں ہمارے بھی لوگ جا کے درگائیں کو پھر کے آتے ہیں یہ سوہب لوگوں کو چنہ لگانے کرتے ہیں سمجھے نا سب سے بڑا چور ہے نیشنل کانگریس ہر فساد کے پیچھے ہر فساد کے پیچھے وہ نکا رہتا ہے اتنی مالیس اتنی ہیٹریٹ یہ لوگ پھلا چکے ہیں میں کیا بولوں فران صاحب ہر شخص جل رہا ہے آدابت کے آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر ہمنا وہ پانی تلاش کرنے کا ہو گیا اور یہ چوراں کانگریس کے بارے منتظر تے ہم تیری انائت کے بیڑا گرد برباد کر دے ہمنا کہتے وہ انائت آئیش نی ہمنا that never came that is how تیپو سلطان کی جہین تیپو سلطان جہاں ایک ان کے کردیشن سے لوگ جانتے ہیں دنیا جانتے ہیں you know british and french people worship him they think he was the finest king you know آپ جانتے ہیں جب american war of independence تیپو سلطان جورج واشنگ کو بھڑائی خوش 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 ریولیش چل رہا تھا he planted a tree of liberty and 500 guns سلوٹ دیے ایسے شخص کمیل بولتے ہیں تمہا شرم نہیں آتی بے خرط کہیں اب یہ timing ایسا ہے جان بوچ کے پلان کیا گیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ تین مہینہ سے جادے چلے گی نہیں ری election ہو گا تو ایسا نہیں لگتا ہے آپ کو ایسی بات کر کے جو ہندوتو گروپ ہے اس کو ایک سائٹ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے میں بات بولتا ہوں یہ ہندو ٹریمفیلزم ہے سارے ہندو ایسے نہیں ہے جو ہندیٹ پرسن میں ایٹی پرسن اور ویری گریٹ پیپل یہ کچھ کور فنائٹک ہیں ان کو لگتا ہے کہ مسلمان کو خندل دیئے مار دیئے سیکنڈ گلاس سٹیزن میں بولتا ہوں کہ سرچار کمیٹی کا ریپورٹ دیکھو کتے آئی ای پی ای تمہیں انڈیپینڈنس سے لے کتے چیف منسٹر تھے انڈیا مسلم چیف منسٹر تھے چھے برکت اللہ تھا انمر تھا تیمور تھا فنان تھا سب کے ملائے تو پانچ سال نہیں ہے we were always second class citizens we have to accept it ٹھیک ہے نا وہ circumstances کہ یہ لوگ کو مزا رہا ہے شدن فوا کہتے ہیں نا ایک مزا رہا ہے 370 کا جو article کھر رہا ہے آپ کو اس کے بارے سے پورے constitutional provisions 390 provisions articles and constitution 290 apply کر چکے ہیں وہاں پہ کھچ بھی نہیں ہے یہ لوگ اس لئے نکالنا چاہتے ہیں ایک آپ کو ہندو تو assert کرنے کے لئے ارے تم رہا تو ناغلین کا 371 A B C D E G ہے چا اس کا کارو ایک federal system میں special status دینا بڑی بات نہیں ہے کارنا ڈگا میں آپ دیکھے ناغ کارنا ڈگا کو special status دیکھے ہیں تم یہ کر کیا رہے ہیں تم لوگ why are emusculating india recently economy is in tatters reputed businessmen خود خوشی کر کے مرگیا بول کے they have to concentrate on that this fellows are looking inwards they are going Pakistan 1947 seven جو theocracy بنا تھا this on those are hurry to go there and Pakistan is hurry to become a modern state we want to build a modern state no we don't want to become a theocracy kis 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 mYi kis hands kis Time time to kis 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 کرے یا نہ کرے اگر کر دی تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ٹیپو سلطان یونیورسٹی بنائیے جو کانگریس پرومیس کر دی ہم لوگ میں آپ کوٹ دالیں گے جو ضرور کریں گے کوئی بھی گورنمنٹ کمیونیل یا سرکیلر نہیں ہے سارے گورنمنٹ اوپرچنیسٹک ہیں پیٹرنیج ڈیموکریسی ہے آپ ان کو وٹ دیے تو وہ تمہاں مدد کرتے ہیں فالیہ ریاست نہیں ہے انڈیا میں فالیہ ریاست انڈیا بلکل نہیں ہے دور چلے گیا ویلفر سٹیٹ سے دور چلے گیا ابھی it is پیٹرنیج ڈیموکریسی so we also should react like that تو ٹھیک ہے شریعہ روی دونوں چیز پہ آپ کو روشنیں ڈال لیں کے لئے بہت بہت شکریہ اور آپ جات اٹھایا ٹاپک 370 ہے آرٹیکل 35 اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈیا میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے